ماما کے گھر جاؤ تو واپسی میں بہتروم کی بلکہ پورے گھر کی کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے تو آج جو ہے وہ میں آپ کو واش روم کی صفائی کے بارے میں بتاؤں گی واش روم کی ٹائلز ہو گئی کسی بھی قسم کی ٹائلز ہو گئی اس کو کس طرح سے صاف کرنا چاہیے نیلی اور لال دوائی کو مکس کر کے اپنے واش روم میں پھینکیں اور پھر کمال دیکھیں السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل آئیشا عمران کے ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے خیر سے ہوں گے تو کافی ٹائم ہو گئے بلکہ بہت سی میں نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے اپنے واش روم کا سیف ٹور کروایا ہوگا یا کلین کر کے دکھایا ہوگا تو آج جو ہے وہ میں پوری کلیننگ دکھاؤں گی واش روم کی کہ میں اپنے واش روم کی کلیننگ کس طرح کرتی ہوں اچھا عمران نا مجھے یہ کہتے ہو تو دیکھے کہ آپ نے سب پر ویڈیو بنا دی ہوئی ہے ایسے واش روم کی ڈیپ کلیننگ کی نہیں بنائی ہے تو میں ان کو کہتی تھی کہ واش روم اتنا گندہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ مجھے صفائی کرنی پڑے بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ والی تو آج جو تھی وہ ان کی بات پوری ہو گئی تو پھر میں نے کہا چلیں میں بناتے ہوں ویڈیو تو ویڈیو جو ہے میں نے بہت مشکلوں سے بنائی ہوئے کیونکہ واش روم میں جو ہے وہ ویڈیو بنانا مجھے صفائی کرنی پڑے بہت زیادہ مجھے صفائی کرنی پڑے بہت زیادہ کا آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے ویڈیو بنانا تو خیر آپ پھر بھی دیکھئے یہ جو ہے ریڈ دعائی جس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں اور جو ہے سویپ ہے اس کا نام تو یہ میں نے اس ایرے پہ پھینکی تھی جہاں پر ہمارا اکثر ہاتھ نہیں پہنچ پاتا دو تھی دو سے تین دن ہو گئے تھے واشوں کی کلیننگ نہیں ہو پائی تھی تو پھر میں نے کیا کیا تھا کہ یہ سویپ اچھے طریقے سے اس جگہ پہ پھینک دیتی جہاں پہ ہاتھ نہیں لگتا تھا اور جو واش روم میں یا ٹائلز ہو گئے واش روم کی ٹائلز ہو گئی یا باہر فلور کی ٹائلز ہو گئی اس پہ آپ کی جو اکثر ہوتا ہے نا کناروں پہ جو تھی ہے وہ بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے مٹی فس جاتی ہے یا اس طرح کی کلیننگ نہیں ہو پاتی اچھی سی تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سویپ لے کے تو اس کو صرف صرف اس کو جو جوڑ ہوتے ہیں ٹائلز کی اس پہ اچھے طریقے سے لگا دے تو یہاں پر جو ہے میں نے ایک مگ لے لیا تھا اور اس میں میں نے صرف دال دیا تھا دیواروں کو صاف کرنے کے لیے تو یہ میں نے ایک سکوچ پرائٹ اور جو سٹیل پول ہوتی ہے وہ ایکسٹرا واش روم کے لیے رکھی ہوئی ہے دھونے کے لیے اور اس سے جو ہے واش روم بہت اچھا واش ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا دھول جاتا ہے اتنی جان نہیں لگتی ہے لیکن یہ کہ اچھا ساف ہو جاتا ہے تو جو واش روم تھا میرے واش روم میں جو ہیں وہ دو دو سیٹس ہیں ایک یہ میرے بچوں کی سیٹ ہے اور جو دوسری ہے وہ امی پپا کی ہے اور اس میں میں نے ہارپک اور جو سویپ تھا اچھے طریقے سے میں نے سپریڈ کر دیا تھا اور اس میں یہاں پر ہمیں ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم جو کلینر بناتے ہیں موم میٹ کلینر تو وہ افیکٹیو ہوتے ہیں پر اتنے افیکٹیو نہیں ہوتے جیسے کہ ابھی جو میں ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں اس میں وہ کلینر جو بیکنگ سوڈا ہو گیا اور وینگر ہو گیا وہ والے موسیقی موسیقی تو یعنی کموٹ وہ بھی میں نے اچھی طریقے سے ساکھ کر لیا تھا دیکھیں کتنا چمک رہا ہے تو دیکھیں کتنا چمک رہا ہے 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 تو کتنا چمک رہا ہے کتنا چمک رہا ہے دیکھیں 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 کتنا چمک رہا ہے